سینہ بھی بے مثال مدینہ بھی بے مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں حضرتوں میں سلیم رضی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے آپ کی پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرے گرنے لگے حضرتوں میں سلیم نے شیشی لے گھر پسینے کے قطرے جمع کرنے شروع کر دیئے آپ کی آنکھ مبارک کھل گئی فرمایا یا ام سلیم ماتفنین یہ کیا کر رہی ہو حضرتوں میں سلیم نے جواب دیا حاضر انگل کو کا نجل حافی تیب نا بہت یب تیب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پسینے کے قطرے شیشی میں جمع کر رہی ہوں اور یہ پسینے کے قطرے اپنے خوشبو کے اندر میں ملا دوں گی جس خوشبو میں آپ کی پسینے کے قطرے مل جائیں ساری دنیا کی خوشبویں مل کر آپ کے پسینے کی خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتی سینہ بھی بے مثال سنو حضرت امہ سلمہ رضی اللہ عنہ کے الفات علماء غور کریں فرماتی ہیں حضرت امہ سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر واری ہے وہ اٹلتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن وفات ہوئی ہے میں نے آپ کے سینے پہ ہاتھ رکھا سینے پہ ہاتھ رکھنے کی وجہ سے کئی ہفتے گدر گئے ہیں میں اس ہاتھ سے کھاپی بھی رہی گزو بھی کرتی رہی لیکن کئی ہفتے گدرنے کے باوجود اللہ نے میرے ہاتھ سے خوشبو کو ختم نہیں ہونے دیا مدینہ بھی بے مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجو بندہ شاباش رکھوں کا ڈھیر لگا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاباش شاباش بھئی صبر کرو بھئی یہ کیا مسئلہ ہے خدا ہے اتنے دھیر یہ سائے رکھیں پورا سال میرے لئے جمع کرتے ہو بس کرو بھئی گھر سے لکھ کر لائے ہوں یہ دیکھو یہ دیکھو انہا لیلہ ہے بھئی یہ دیکھو میں کھولتے ہی نہیں ہوں ان کو یہ دیکھو یہ دیکھو بس بھئی اپنے دوار دیکھو یہ دیکھو بھئی بلوکستان والے چس کے لیے پہو چس کے دولت گھاڑی کے قریب میں بیان کر رہا تھا ایک بچہ رکھا لے آیا رکھے میں لکھا ہوا تھا مولانا سے مور کیا کھاتا ہے میں نے کہا میرے گھر میں مور نہیں ہے یہ ہے یہ رکھو کا دھیر ہے بھئی اپنے پاس رکھو میں کھولتا ہی نہیں ہوں یہ رکھو اپنے پاس یہ خدا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کی موت مدینہ تیبہ میں آئی ہے ایسے جماندار بندے کے لیے میں تلکیامہ کے سفرشی بن کر اٹھوں گا سینہ بھی شان والا پسینہ بھی شان والا مدینہ بھی شان والا اب آپ خیال شان اور مقام پر حق ہے لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کا حق ہے ایمان کے ساتھ بتاؤ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو حضرت عثمان کے قتل کی خبر سن کر بیت لیتے عالم الغیب کون قرآن مانے والے بولے بس پوچھا ہاتھ کھڑا کر عالم الغیب صرف کون یہ میرے سامنے پیچھا ہاتھ بارا اور صورت کا نام ہے صورت النمل اللہ فرمت قل اللہ یعلم من فی السماء و آقی والرس الغیبہ اللہ اللہ ہائے قرآن یہ حوال آئے ہیں آخری ستر ہے اس صفے کی پیچھا ہاتھ بارا پہلا صفا آیت نمبر پیسٹھا اعلان کرو میری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آسمان والی مخلوق بھی غیب نہیں جانتی سمین والی مخلوق بھی غیب نہیں جانتی پرشتے بھی مخلوق ہیں غیب نہیں جانتے جنات بھی مخلوق ہیں غیب نہیں جانتے انسان بھی مخلوق ہیں غیب نہیں جانتے اگر عالم الغیب ہے تو اللہ عالم الغیب سب کون ہے جب چوہی ہو جائے تو عاملوں کے پاس جاتے ہو یہ پانچ ہزار روپیہ لے لے اور حساب کر کے جنوں سے پوچھ کر بتا چور کون ہے یہ شرک ہے جنوں کو عالم الغیب سمجھنے والا مشرک ہے سن رہے ہو چھپ کر گئے ہو مجھے شک میں ڈال دیا تُو نے عالم الغیب سب کون ہے جن غیب جانتے ہیں اب باتہ کرو چوری ہو گئی عاملوں کے پاس سنی جاؤ گے کہ جنوں سے پوچھ کر بتاؤ جو جنوں کو عالم الغیب سمجھے قرآن گم منکر ہے یاد رکھنا یہ صرف دکانداری ہے انتی دکانداری چمکانے کے لئے کہہ دیا ہم جنوں سے پوچھ کر بتائیں گے چھوڑ گون ہے عامل جوٹا اللہ کا قرآن سچا کہہ دو کہہ دو اللہ کا قرآن پرشتے بھی غیب نہیں جانتے ہیں انسان بھی غیب نہیں جانتے ہیں جناب بھی غیب نہیں جانتے ہیں عالم الغیب اللہ عالم الغیب کون ہے وَمَا يَشُوْرُونَ اَيَّا نَيْوَا سُوْنَ مَا يَشُوْنَ مَا يَشُوْنَ مَا يَشُوْنَ مَا يَشُوْنَ مَا يَشُوْنَ غمبے کی آواز میں نے سنی وہ کہہ رہا تھا یا عثمان قد صدق قولا کا بھئی نہیں انتظر اس سالے سے اے عثمان اے حضرت عثمان تیری دوبہ پہ سچی ہو گئی مجھے تیسری بات کا انتظار ہے یہ کون ہے بھئی فرما پہ میں بیٹھ گیا کم سے سے پکڑا میں نے کہا مَن نمتا وَمَن عثمان فقیر تو کون ہے اور حضرت عثمان کون ہے جس کا تو نام لے رہا ہے بھر جی معاف کر جی مجھے کچھ نہ پوچی بھر جی معاف کر میں نے کہا نہیں میں ضرور پوچھو گا میں نے کہا نہیں میں پوچھو گا وہ اندھا مجھے کہنے لگا میں اُن الظالموں میں سے ہوں جنہوں نے حضرت عثمان پر حملہ کیا تھا پیچھے دیوار سے چھنانگ لگا کر ہم اندر پہنچے حضرت عثمان قرآن کی تلاوت کر رہے تھے خیار اور حضرت عثمان کی گھرواری بی بی نائلہ حضرت عثمان کو بچانے کے لئے آ گیا ہے میں وہ بدنصیبوں ظالم جس نے حضرت بی بی نیلہ کے موں پہ تھپڑ مارا تھا بی بی نیلہ گر پڑی حضرت عثمان نے تلاوت روکی اوپر نظر کی اور مجھے کہا ظالم اس کو تُو نے کیوں تھپڑ مارا ہے اس کا کیا ضرور ہے دوبارہ میری بی بی کو کچھ نہ کہنا میں نے حضرت عثمان کا دل دکھانے کے لئے ان کی گھرواری بی بی نیلہ کے موں پہ دوسرا تھپڑ مار دیا حضرت عثمان کی زبان سے نکلا اللہ تجھے اندھا کر دے اللہ تجھے زلیل کر دے اللہ تجھے جہنم کی آگ میں داخل کر دے یہ تین بدوائیں کی جب میں نے تین بدوائیں سنی تو میں نے دیوار سے چھلانگ لگائی اور بھاگ گیا کچھ مدت گدری میں راستے میں جا رہا تھا ملک شام کے رہنے والے کچھ لوگ آ رہے تھے انہوں نے مجھ کو پہچان لیا کہ جے پی حملہ کرنے والوں میں شامل تھا ان لوگوں نے مجھے پکڑا وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تنوں کی ہمہت کرنے والے تھے مجھے پکڑ کر تلوار جنوک مار کر میری تونوں کے بہر نکال دیں ہاتھوں پر وار کیا ہاتھوں کو کار دیا میرے پاؤں بھی انہوں نے کار ڈالے اللہ نے مجھے اندھا بھی کر دیا زلیل بھی کر دیا اور تیسری بات دعا حضرت عثمان کی یہ تھی آدھ خلق نار اللہ تجھے جنم کی آن میں داخل کرے اندھا ہو گیا زلیل ہو گیا اب انتظار ہے پتنی موت کے بعد حضرت عثمان میرے ساتھ کیا بنے گا دوستو ظالموں نے حضرت عثمان کی تاری کو پکڑ کر نوچا سینے کے اندرنے سے مارے حضرت عثمان کے جسم سے خون کے فوارے نکلے اللہ قنیم کے قرآن کے صفات پر خون گر پڑا یہ آیت تلاوت کر رہے تھے اور اس صفے پر قرآن پاک کے حضرت عثمان کا خون گرہ فَاسَيَلْفِكَهُمُ اللَّا مَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ آیت نمبر ایک سو سی تیس یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ ظالموں نے شہید کر دیا کیا مد کا دن ہوگا کسی شہید کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا کسی شہید کی شہادت کی گواہی اہت کا میدان دے گا کسی شہید کی شہادت کی گواہی خونین کا میدان دے گا کسی شہید کی شہادت کی گواہی ہی کربلا کا میدان دے گا حضرت عثمان کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا آگے یکم محرم ہے حضرت عمر کی شہادت ہے دس محرم ہے حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے اور جملہ دھیان سے سن لوگا جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا ابو حسین جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا ابو حسین جو تہتی آگ کے شولوں پہ سویا ابو حسین جو جواب بیٹے کی میت پر نہ رویا ابو حسین جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا ابو حسین جس نے اپنے بچوں کو دے دی صحابت مو حسین جس نے حس کے پھی لیا جام شہادت مو حسین واہ حسین سنیوں نے کیا کہنا ہے واہ حسین واہ حسین اب تک بلک شاہ ہے تیری حمد کا باہ آدھیوں میں جل رہا ہے اب تلک تیرا چراغ اللہ حاضری قبول فرمائے ربنا تکبل منہ ہاتھ ملاو ماشاء اللہ اب ساتھ دیتے نہیں ساتھ ہی میں کیا کروں کہتے ہیں کہ یہ لا الہ الا اللہ کا ورد ہونا چاہیے غیر و خیال کرنا حوام راہ وفا میں بڑھتا میں نے روکے بند کر دیے بھئی اپنے پاس رکھو مہربانی کرو یہ دیکھو یہ روکوں کا دھیر ہے میں بیٹھا ہوں جس نے مسئلہ پوچھنے آ کر پوچھ لے راہ وفا میں بڑھتا جا قربوں کے زینے چڑھتا جا راہ وفا میں بڑھتا جا قربوں کے زینے چڑھتا جا شوق سے ہر دم پڑھتا جا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تیری نفی تیرا اس بات لا الہ نفی الا اللہ اس بات اللہ کے بغیر کوئی لا مشکل و شاہ جد روا نہیں تیری نفی تیرا اس بات شیطان کے موں پر ہے لات شیطان کی ہے یہی سزا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خیروں سے تو مانگ نفی کا کوئی نہیں ہے اس کا شہید تو مجتا ہے وہ داتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خور سے سن میرے بھائی شرک ہے تو دخل کی کھائی خور سے سن میرے بھائی شرک ہے تو دخل کی کھائی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ رسول اللہ موسیقی